بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو چاہے وہ بزنس کا میدان ہو چاہے وہ آپ کا ہائی ٹیک انڈسٹری میں آگے بڑھنے کا میدان ہو تمام شعبوں میں نوجوانوں کو ایکسس تو فائننس دینے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینے کے لیے آپ لوگوں کی ہیلتھ ان ویل بین کے لیے ایون پولیٹیکل پارٹسپیشن کے لیے کامیاب جوان جیسے فلیکشپ پروگرام کا آغاز کیا جو ہماری حکومت کا نیشن میں آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں آپ لوگ امانداری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ ذمہداری کے ساتھ کامیاب جوان پروگرام کے جو مختلف انیشیٹیوز ہیں جس میں کامیاب جوان بزنس لون سکیم ہے اور ابھی تک ہم بیس عرب سے زیادہ کی رقم تقسیم کر چکے ہیں پاکستان کے نوجوانوں میں یہی پروگرام انشاءاللہ تعالی فیوچر میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں بزنس لیڈرز پیدا کرے گا اسی طرح ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں جو ہم ہائی ٹ ایڈوکیشن دے رہے ہیں دس عرب کی علاقہ سے پرائیم نیسٹر عمران حان نے آپ لوگوں کے لیے وہ پروڈجک شروع کیا ایمپلائیبیلٹی ریشو کے تک ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے اور میں امید کر رہا ہوں اسی پروڈجک سے آپ لوگ دیکھیں گے کامیاب جوان ہنمان پاکستان سے ہائی ٹیک ٹریننگز لے کر آئی ٹی ایگورسز کر کر پاکستان کے فیوچر کے آپ لوگ دیکھیں گے مارک سوکر برگ اور سٹیپ جابز جیسے لگے وہ پی تیسرا پروگرام انگیجمنٹ جس میں آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹسپیشن کی ضرورت ہے سوک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے ان دونوں چیزوں کے لیے آج آدمی دن پر ہم نے ایک ایس ای سی کے ساتھ مل کر کامیاب جوان سپورٹس کے ایرکنم کا ڈویجن بنایا ہے جس میں ہم یہ تمام پروگرامز رن کریں گے کامیاب جوان مرکز ہوگا ایکسیسلو انفرمیشن کے لیے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعلق کروانے جا ر ہی ہیں کامیاب جوان ہائی پرفارمنس خورٹس اکیڈمیز بلہنے کی طرف ہم جا رہے ہیں تا کہ اگلے چند سالوں میں ان پروگرام سے ہم پاکستان کو نیشنل ہیروز دیکھ سکیں تو میں یہ امید کرتا ہوں آج نوجوانوں کے عالمی دن پر کہ آپ لوگ سب مل کر کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں امنہ کردہ رضا کریں گے کامیاب جوان کامیاب پاکستان پاکستان زندہ بات موسیقی